اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبراتاتو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنی القتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت اللہم خذ بید پھر پچھو آج ہم لوگ متمیٹکس ففت کلاس چپٹر نمبر نائن اور چپٹر نمبر نائن کا نیا لیکچے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکسرسائز نمبر دو سے ریلیٹڈ ہے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز نمبر دو سے ریلیٹڈ کچھ کوسٹنز جو ہیں یا یہ کہوں کہ ایکسرسائز نمبر دو پوری کی پوری ہم لوگ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کو سال کریں گے کیا میتھاڈالوجی ہے ایکسرسائز نمبر دو میں موجود کوسٹنز کو سال کرنے گی سو ایکسرسائز نمبر دو پہلا کوسٹن نا جی فروہ آسکڈ خروہ نے کیا کیا ہے پوچھا پہلا پھل کو کہتے ہیں ہر بچے سے انہار کلاس اپنی کلاس میں ڈیٹیلز جو تفصیلات تھیں سوالات کی جوابات دیئے تھے ڈیٹیبل میں جو کہ آپ کو نیچے لیدر بھی آ رہی ہوں گی ڈراؤ اے ہوریزنٹل بار گراف آف دس ڈیٹا اس چیز کو سمجھو جو ڈیمانڈ ہے ان کی جو ریکوائیمنٹ ہوں گی وہ یہ ہے کہ ہوریزنٹل بار گراف ڈراؤ کرنے ورٹیکل نہیں منشن کر دیا گیا کونسا بار گراف تو یہاں پہ بارز کونسی ہوں گی ہوریزنٹل ہوں گی فروم لیپ ٹو رائٹ ہوں گی ٹھیک ہو گیا ڈیٹا آپ سب کے سامنے موجود ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے جی جلدی سبتا ہے سالی مجھے سب سے پہلا ہم کا کام کرتے ہیں ہم ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ ہیڈنگ ہے اس گراف کی فیوریٹ فروٹس آب سٹوڈنٹس جو طلبہ تھے ان کے محبوب یا پسندیدہ جو پھل ہیں یہ ان کا ہم بارچارٹ بنانے کیلئے جا رہے ہیں اور بارچارٹ بنانا ہم نے کونسا ہے ہوریزنٹل اب کیونکہ ہم نے بارچارٹ جو بنانا ہے وہ کا بنانا ہے ہوریزنٹل تو لہٰذا جو بار کی ہائٹ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا ایکس ایکسس ٹھیک ہے تو یہ جو نمبرز ہیں یہ کس پہ آنے چاہیے ایکس ایکسس پہ آنے چاہیے اور جو نیمز اور دفروٹس ہیں وہ کس پہ آنے چاہیے ی ایکسس پہ ہم کہ کریں گے یہاں پہ مینشن کریں گے یہ ہمارا x x ہے اور یہ ہمارا y x ہے ٹھیک ہو گیا یہاں ہم fruits کو مینشن کریں گے اور یہاں پہ ہم number of students clear ہو گیا یہ ہم mention کریں گے اور یہ جو place ہے یہاں ہم zero لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے mention کر دیا یہاں ہم fruits لکھیں گے یہاں ہم number of students لکھیں گے لیکن جو number of students ہے وہ بھی تو according to some scale ہوں گے نا تو ہم یہاں پہ scale لکھیں گے on x x is problem کسی کو numbers کو دیکھ لو maximum کہاں تک جا رہے ہیں نائن تک تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں one square جو ایک ڈبا ہے وہ کس کے برابر ہے one unit کے برابر ہے one box is equal to one fruit کیا دیتے ہیں صحیح ہے yes problem جسی کو so یہاں پہ کیا آ جائے گا یہاں one یہاں پہ two یہاں پہ three three four five five six seven seven eight eight nine ten ten ویسے maximum nine ہے چلے ہم ten تک بھی لکھ دیتے ہیں کوئی issue آج بات نہیں ہے problem کیسی کو اب ہم نے bars جو ہیں وہ draw کرنی ہے کتنے کتنے واکسز کا ڈیفرنس رکھیں گے بارس کے در میں میں بتائیں ملے ایک ایک کا رکھ لیں لو جی یہ ایک واکس آپ چھوڑ دو یہاں سے یہاں تک جو وٹ ہے نا یہ سب سے پہلے فروڑ کا کیا نیم لکھا ہوا ہے strawberry strawberry تو ہم یہاں پہ ڈال دیں strawberry problem ہے کسی کو ایک باکس اڑو پھر یہاں پہ اوپر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بار بنانی ہے کس کے لئے ایپل کے لئے پھر ایک باکس اڑو اور یہاں چلے جاؤ اس کے بعد جو ہمارے پاس فروٹ آرہا وہ بنانا ہے پھر بنانا کے بعد کیا رہا ہے مہنگو بس لیا کسی کو نا سو اب ہم کیا کریں گے strawberry کتنے ہے جی 5 سو اب ہم 5 تک کی جو ہائٹ ہے نا یہاں پہ horizontal یہ یہاں سے شروع کریں گے اور پیچھے جو لیں گے ٹھیک ہو گئے اس کے بعد کون ہے جی ایپل ایپل کتنے ہے فور تو یہاں فور سے ہم سٹارٹ کر رہیں گے اور یہ یہاں تک ہم نے کہا کر دیا ایپلز کے لئے ہائی لائٹ کر دیا ٹھیک تو بنانا کتنے ہے ٹھیک تو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور یہ تو خالی باکس ہے نا یہاں سے بنانا کی ہائٹ شروع ہوگی پابلم ہے کسی کو ٹھیک تو یہ بنانا اس کو بھی ہم نے کہا کر دیا ہائی لائٹ کر دیا اس کے بعد منگو منگو کتنے ہیں ٹھیک نائن ہے تو یہ نائن ہے سمجھ آیا نہیں ہے اور یہاں سے ہم شروع کریں گے تو یہ ہے جی آپ کا بار گراف لائٹ پابلم کسی کو ٹھیک اچھ مجھے یہ بتاؤ یہاں سب سے زیادہ جو پھل پسند کیا جاتا ہے یہ جو سب سے زیادہ فیوریٹ فروٹ ہے سٹوڈنٹس کا وہ کونس ہے ایپل ایپل کیسے بیٹا سب سے چھوٹی ہائٹ ایپل کی ہے اور سب سے بڑی ہائٹ کس کی ہے مہنگو کی ہے تو سب سے زیادہ فیوریٹ جو فروٹ ہے وہ کیا ہے مہنگو اور سب سے کم فیوریٹ فروٹ کی ہے ایپل بات سمجھے گئے اس طرح کے کسٹنس کچھ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں گراب سے ریلیٹی جو کیا کہ آئیں گے جب آئیں گے ہم تو ان کے بارے میں بات پھر کریں گے ہم لوگ کسٹر نمبر ٹو دا سٹیٹیسٹکس آف پیشنٹس یہ سٹیٹیسٹکس کا کیا مطلب ہے آداد و شمار تفصیلات جیٹیلز نمبر ٹھیک ہے ڈیٹا سن رہے نہیں سن رہے سن رہے مہینوں کے دوران اس گیون بیلو وہ سارا ڈیٹا آپ کو نیچے دیا ہوا ہے اس ٹیبل میں نظر آرہا ہے سب کو ٹیبل یہ آرہا ہے ڈرائیو ورٹیکل بار گراف آف دا گیون ڈیٹا آپ نے ورٹیکل بار گراف جو وہ ڈراؤ کرنا ہے اس ڈرڈے کا تو سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا جی ہیڈنگ دینی ہے یہ ہیڈنگ بنے گی پیشنٹس ویسٹنگ اے ہاؤسپیٹل بس ویسٹنگ ہاؤسپیٹل بار گراف تو ریکوائیڈ ہے ہم سے وہ کیا ہے جی ورٹیکل کیا ہے ورٹیکل بار گراف ہم سے ریکوائیڈ ہے اور یہ ہمارا ایکس ایکسس ہوگا سب سے پہلے ہیڈنگ دے دی پھر ایکس ایکسس کو مارک کیا اور پھر وای ایکسس کو مارک کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ سکیل بنائیں گے اب کیونکہ جو بار گراف ہا وہ ورٹیکل بنے گا تو یہ جو نمبرز ہیں سن رہے ہو یہ وای ایکسس پہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آن وای ایکسس آن وای ایکسس آن وای ایکپنیا گیا بار گنا ایکسسس آن وای ایکسس آن وای ایکسس فور فائیو سکس سیون ایچ نائن نائن ٹین الیون چوال ترڈین ترڈین فورڈین ففٹین میرے خیال میں ففٹین ہی میکسیمم نمبرہ پیشنٹس ہیں آپ سب کو بھی نظر آ رہا ہوگا ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں اور جو وائی ایکسیس پہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کس کو شو کر رہے ہیں نمبرہ پیشنٹس کو کسی شو کر رہے ہیں نمبرہ آف پیشنٹس اور جو ایکس ایکسیس پہ ہم کس کو شو کریں گے منس تو یہاں منس آ جائیں گے کلیر ہو گیا اب ہم پھر دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کریں گے یہاں پہلے مینشن کریں گے سب سے پہلا مہینہ کونس ہے فیبرری پھر مارچ اپریل میری جون کلیر ہو سب کو تو ایک ایک جو بار ہے نا اس کے برابر ہم لوگ وٹھ لیں گے بار کی اور ایک ایک بار کا وقفہ رکھیں گے سب سے پہلے کونسا آ جائے گا جی اور میں شارٹ فارم یوز کروں گا ٹھیک ہو گیا ایک باکس ہوڑنے اور پھر آگے والے پہ کیا آ جائے گا ٹھیک ہو گیا مارچ اس کے بعد کون ہے یہاں پہ آ جائے گا اپریل اور اس کے بعد میں اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کھے بنانی ہے بارز بنانی ہے کیسے بنانی ہے بارز شاباز یہاں ہم دیکھیں گے کہ فیبرری میں کتنے پیشنٹ سے ٹو تو پیشنٹ دیکھ لو فیبرری میں اور دیکھو یہاں سے یہ ٹو ہے نا تو یہاں سے ہم بار بنانا شروع کریں گے یہ بار کی ہائیڈ آ جائے گی بس باکی اب سارا آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے پرابلم ہے کسی کو کلیر ہو گیا تو یہ بار بن گئی ہے پیشنٹس کی فردہ فیبرری اب مارچ کے لیے کیا جی سکس ہیں تو تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کلر یوز کر لیتے ہیں تو سکس کہاں پہ جی یہ اور سکس کے بلکل سامنے سے یہاں سے اب ہم بار بنائیں گے بات سمجھا پرابلم کسی کو نیکس بات آگی کس کی جی اپریل کی ٹین پیشنٹس سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا چلیں آگے یہ ٹین پیشنٹس کے لیے ہم اپریل ہو گیا میں میں دیکھتے ہیں ٹویل پیشنٹس آئے تھے سو یہ ٹویل ہے نا یہاں سے یہ ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں سے شروع کریں گے کلیرہ سب کو سو میں کبھی ہو گیا اب جون کے اندر کتنے ہیں فیفٹین یہ باکس ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں سے جون شروع ہوگا پرابلم ہے کسی کو سو یہ ہے ہمارا جی بار گراہ بن گیا ورٹیکل فردہ پیشنٹس ویزیٹنگ دا ہوسپیٹل پرابلم دوسری کو سب کو سمجھ آیا ہے ناو جی کوسٹر نمبر تری دیورنگ ای وزیٹ ٹویلزو چلٹرنس آر ڈیفرنٹ نمبر آف اینیمال ڈیورنگ ای وزیٹ ایک وزیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دورہ بھی کہا سکتے ہو نا ٹویلزو ایک چڑیا کر زو کسے کہتے ہیں چڑیا کر دورہ یا سیار کی بچوں نے ٹھیک ہے سن رہے ہو بچوں نے دیکھا یہ سی کی سیکنڈ فارم ہے ماضی میں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ نمبر آف اینیمال ڈیفرنٹ کہتے ہیں مختلف نمبر کہتے ہیں تعداد کو آپ اینیمال جاندر ہوگی سن رہے ہو دیٹیل آف وچ اس گیون بیلو دیٹیل تفصیلات ڈیٹا معلومات آپ وچ جس کی اس گیون بیلو وہ نیچے دی گئی ہے آپ کو ڈرائی ورٹیکل بار گراف ایک ورٹیکل بار گراف آپ نے بنانا ہے کس شکل کا اس شکل کا یا اس شکل کا اس شکل کا ورٹیکل ٹھیک ہے فرمکار ڈو بارٹم بار سنگی اس کے اندر پرابلم ہے کسی کو ہاں سو ڈرائی ورٹیکل بار گراف ریپریزنٹ دیس ڈیٹا پرابلم کسی کو نو اب غور سے سننا ورٹیکل بار گراف بنانے کے لیے یہ جو نمبرز ہوتے ہیں کس پہ جائیں گے وہیں ایکسیز پہ اور یہ جو اینیملز کے نیمز ہیں یہ کس پہ آئیں گے ایکس ایکسیز پہ تو فرسٹ آب آل ہم کیا کریں گے ہیڈنگ دیں گے کیا سن رہے ہو اب یہاں پہ ہیڈنگ کا بنائیں گے ڈیفرنٹ اینیملز ان اے زو سن رہے ہو نہیں سن رہے تو ہم یہاں پہ ہیڈنگ دیتے ہیں اینیملز ان اے زو پرابلم کسید اس کے بعد ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ایکس ایکسز کو مینشن کرتے ہیں وائی ایکسز کو مینشن کرتے ہیں اب بتاؤ ایکس ایکسز پہ کون آئیں گے اینیملز چیگھو گیا اور وائی ایکسز پہ کون آئیں گے آن جی نمبر آف اینیملز کلیر ہوا نہیں ہوا اب ہم کیا کریں گے سکیل بنائیں گے لیکن سکیل بنانے کے لیے ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہے دیکھنا آجی سب سے بڑا کون سا نمبر ہے ٹین ہے نا آٹھ ٹھل آگیا اب اس میں کوئی آر نمبر آ رہا ہے نیزار ہے نیزری سب ہم وان وان باکس کو کریں گے ٹھیک ہے کلیر ہوا نہیں ہوا تو یہ ہم نے سکیل کس پہ بنانا ہے کس کے لیے بنانا ہے جی یہ وائی ایکسز کے لیے کبھی یہاں نمبرز ہم شو کریں گے تو آن وائی ایکسز کیا ہوگا وان باکس برابر کس کے ہوگا وان اینیمل کے کلیر ہو گیا سکیل آج میں لکھنا آپ نے اگر سکیل نہیں لکھیں گے تو گراف کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ہیٹنگ نہیں دیں گے پھر بھی گراف کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سمجھ آرہا نہیں آرہا آرہا اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو زیرو سے شروع کریں گے ٹھیک ہے زیرو وان ٹو ٹو ٹری ٹری ٹور ٹھیک 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 لیکن ہمیں جو ایک میکسیم کی بند تا وچویل تھا سمجھ یہاں تا کی مینسن کریں گے پرابلم ہے کسی کو چلو جی اب یہاں پہ ہم کا لکھیں گے انیملز کے نیمز نیمز لکھیں گے کس پہ کس پہ ایکس ایکسز پہ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے سمجھ آرہا ہے سب کو اچھا یہ کتنے انیملز ہیں ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات وٹھ ہم ایک بار کی لیں گے سن رہے ہو لیکن جو ڈیفرنس چھوڑوں گا تو دو بار کا چھوڑوں گا بات سمجھ آرہی نہیں آرہی ہماری جو بار کی وٹھ ہوگی وہ ایک باکس کے برابر ہوگی لیکن جو ان کے درمہ میں فرق آئے گا جو فاصلہ آئے گا وہ دو دو بار کا آئے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے یہاں تک جو ہے سب سے پہلا کون سا جی انیمل لائن کلیر ہوا ہم یہاں لکھتے ہیں لائن پرابلم کسی کو دو باکس چھوڑ دیں اس سے آگے پھر ہم شروع کریں گے کس کو جی ایلیپینٹ ٹھیک ہو گیا آگے کیا جی مانکی سو پھر دو باکس چھوڑیں گے اور یہاں سے مانکی کو شروع کریں گے سن رہے آپ مانکی پھر دو باکس چھوڑیں گے یہاں بھی شروع کریں گے مانکی کے بعد دون آ رہا تھا چیتا چیتا دو باکس چھوڑیں کیا بیٹا آئے گا زہنے اس کو ٹھیک کرنا چیتا آگے نیکس آگے کون ہے سانپ چیتا سنیک کے بعد دون ہے جراف جراف اردو میں کیا بولتے ہیں سے زرافہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا نیکسٹ زیبرا دو باکس چھوڑیں گے اور یہ لاسٹ بار ہمارے پار جو بن رہی ہیں یہ زیبرا کی بن رہی ہے ایسے شکر ہے ہماری بارس پوری آگے ہیں آگے جلدے ہیں سر لائنز کتنے ہیں جی فور سر شروع کرتے ہیں لائن کو لائن کی بار بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ جلدی جلدی تو لائن کتنے ہیں فور فور کہاں پہ ہے یہ ایسے یہ آئی لیٹ کر دیتے ہیں لو جی لائن ہو گیا ایلیفنٹ کتنے ہیں دو تو یہ ٹو کے سامنے یہاں پہ ہم نے دو باکس چھوڑنے ہیں اور یہ یہاں آ جائے گا سن رہے ہیں آپ سر اچھا یہ ایلیفنٹ ہو گئے نیکس کیا ہے مونکی کتنے ہیں ایٹ ایٹ کتنے نظر آرہا ہے آپ کو یہ ایٹ یہ دو باکس ہم چھوڑیں گے یہاں سے اور یہ بلکل مونکی کے اوپر پہن جائے سن رہے ہیں سر جناب مونکی ہو گئے اچھا آپ کون ہے چیتہ چیتے کتنے ہیں یہ تری ہے دو باکس ہم چھوڑیں گے یہاں پہن جائیں گے اچھا جی چیتہ ہو گیا پھر کہوں نے سنیک بارہ سامپ رکھے ہوئے سامپ کو زیادہ ہی ہے نا یہ چیتہ تھا اس کے بعد دو باکس ہم چھوڑ کر یہاں پہ سامپ آجائے گے چل کے بلکل سامنے کلیر ہوا چلے جی ہائی لیٹ کرنا شروع جناب چیتہ ہو گیا سنیک ہو گیا اس کے بعد کون ہے جی جراف کتنے ہیں چھے پکا چھے لو جی چھے سے شروع کرتے ہیں چھے کے ڈبے سے چلتے 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 یہاں ساکر دو ڈبے ہوت چھوڑیں گے کہاں پہنچ گے جراف پہ ایسا یہ شروع کر لیں زیبرا کتنے ہیں ٹین کلیر ہے اور ٹین کہاں پہ ہے یہ یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں چلتے 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 اب یہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گئے جراف پہلے نبے میں آگے دو چھوڑ گئے یہاں پہنچ جائیں گے یہ لو جی زیبرا آگے ہیں آگے زیبرا چلو بھئی یہ بن گیا ہمارا بار گراف آدھا اینیمال زندہ زور پرہ ہے تو نہیں کیا دیکھ لو پرہ ہے کیا تو بتا دو بنا دے تو تو دکھو ہیڈنگ بناتے ہیں ہم لوگ سکیل لکھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور سکیل جو ورٹیکل بار گراف ہوتا ہے اس کا سکیل کس کے لئے ہوتا ہے اور جو ہوریزنٹل ہوگا اس کا کس کے لئے ہوگا مضب نمبرنگ ایک سکیل بھی ایک سکیل بھی ایک سکیل کا بنے گا پرابلم کسی کو نو جی اب ہمارا چوتہ سوال ہے کوشتہ نمبر فور in the following table the values of the temperature in Lahore during a week آپ are given سمجھ آئیے آپ کو in the following table following کا مطلب نیچے جو دیا گیا آپ کو table کا مطلب جدول بھی کہا دیں اس کو the values of temperature temperature کی جو قیمتیں ہیں ٹھیک ہے in Lahore Lahore میں during a week ایک ہفتے کے دوران آپ اگست اگست گئے are given below وہ نیچے دی گئی ہیں draw a horizontal bar graph to represent this data آپ نے horizontal bar graph draw کرنا اس data کو represent کرنے کے لئے کس بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کس بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی بس آپ کیا کریں گے days لکھیں گے اچھا بتاؤ days کہاں بنانا کیا horizontal bar graph بنانا days کہاں پھائیں گے x axis پہ y axis پہ y axis پہ اور جو numbers ہیں جو values ہیں وہ x axis پہ آئیں گی clear ہوا نہیں ہوا سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہم heading دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو temperature off a week a week clear ہو گیا scale بھی لکھیں گے ہم لوگ لکھ دوں scale اور کیونکہ ہم نے بنانا horizontal bar graph ہے تو جو numbers ہیں کہ x axis پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو on x axis one box کتنے کے براہ پر لیں گے جلدی سے بتائیں ترہا مجھے maximum کیا ہے یہاں پہ جو numbers ہیں maximum number کون سا جی 40 ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سارے number 2 پہ divide ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا تو ہم 2 2 کے براہ پر لے لیتے ہیں سارے آنگے ہیں 2 کے ڈیبل میں تو represent کرنا آسان ہو جائے گا لیکن یہ جو یہ 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 نہیں آئے گا 33 سن رہے ہو نہیں سن رہے تو ہم جو box کا half ہوگا نا اس کے بالکل درمیح میں ڈال دیں گے آدھا box ہم highlight کریں گے ٹھیک ہوئا نہیں ہوا پیری پاس سمجھ آ رہی ہے نا سو وہاں پہ ہم 50% آدھا box کو highlight کر دیں گے اور 50% کو رہنے دیں گے پرابلم ہے کسی کو چلیں آگے سو سب سے پہلے مارا کیا کام ہوتا ہے ہم mention کرتے ہیں x-axis کو یہ x-axis ہے اور یہ y-axis پرابلم ہے کسی کو اب x-axis پہ ہم کسے mention کریں گے temperature in degrees Celsius ٹھیک ہے t ڈال گے نا اس کے ساتھ یہ لکھ دو بس تو یہ ہم نے scale لکھ دیا x-axis پہ ہم کلیں گے temperature لیں گے اور y-axis پہ ہم days لیں گے problem کسی کو اور یہاں سب ہم start کر دیں یہ one box کتنے ڈگری Celsius کے برابر ہو گیا two پھر یہ کس کے برابر four پھر scale دیکھو نا one box two 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 کے انکریمنٹ دے گا four کے بعد six پھر six پھر twenty six twenty eight thirty maximum 40 40 تک جانا نا پھر یہاں پہ آجے گا thirty two thirty four thirty six six thirty eight forty forty problem ہے کسی کو سو یہ ہم نے scaling کر دی scale کے دریئے سنننمبرز کو x-axis پہ ہم نے show بھی کر دیا اب ہم نے کہا کرنا یہاں پہ bars میں آنی ہے کس پہ y-axis پہ days لے کے پھر ہم نے بابن آنے نا horizontal bars سن رہے ہو ڈیز ہم لکھتے ہیں جی منڈے short form use کریں گے ہم لوگ یہاں پہ تو seven bars بنیں گی چلو جی ایک ایک bar کا distance لے لیتے ہیں اور ایک ایک bar کی width لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سن رہے ہو یہ ایک bar ہم نے چھوڑی یہ bar کس کی ہوگی منڈے کی ایک چھوڑ دو یہ کس کی ہوگی ٹیوز دے کی ایک چھوڑو پھر یہ کس کی ہو جائے گی Thursday Friday پھر پروبلم دے جی کو کلیر ہے سب کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے منڈے والے دن temperature کتنا تھا 32 32 32 کہاں پہ یہ یہ ایک box اوپر جائیں گے یہ بلکل اس کے سامنے آگیا ہے ایسا یہ highlight کرنا شروع کرتے ہیں آقا آقا اچھا تو یہ ٹیوز دے کے لیے ہو گیا اس کے بعد کون ہے جی ویسڈے کے لیے 30 ہے اور 30 یہ ہے یہاں پہ یہاں سے اوپر جائیں گے سن رہے ہیں یہاں سے ہم highlight کرنے شروع کریں گے کلیر ہوں گے سب کو نیکس جی 32 کس دن 30 30 والے دن 32 ایک باکس چھوڑے گے یہاں سے اوپر سے شروع ہو گیا جی لو اب کس کی باری فرائیڈے کی 36 یہاں آگے اور یہ ایک دبا چھوڑا یہاں پہ آگے فرائیڈے میں ٹھیک ہو گیا فرائیڈے بھی ہو گیا اب کون ہے جی سیچڑے تو سیچڑے پہ کیا فوٹی یہاں سے یہاں پہ چلے گا یہ فوٹی ہو گیا اچھا جی اس کے بعد کون آگے سنڈے 38 ٹھیک ہے یہ 38 ہے یہاں سے گئے اور یہ آگے سنڈے کلیر ہو گیا تو یہ ہم نے ایک بارگراب بنا دی ہے کس کے لیے ٹمپیچر آفے ویک ان آگست کے لیے اور یہ اس کی بار سب سے زیادہ ٹمپیچر کس دن تھا کس دن تھا سیٹرڈے والے دن سب سے کم کس دن تھا بارگراب بنا دن تھا کتنا تھا تھرڈی 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 بھئی نیچے آو یہاں بہت دیکھو یہ تھرڈی ہے ٹھیک ہے سو ہمارا پسٹر نمبر فور بھی سال ہو گیا ایسا یہ پابلم ہے کسی کو پکا کلیر ہے سب کو ٹھیک ہے دوسری کے ساتھ اس لیکچر کو ہم کلوز کرتے ہیں ملیں گے نیچٹ لیکچر میں تب تکلیے اللہ حافظ پاکستان جندہ ہو